موسیقی موسیقی اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اس نسکے کو استعمال کریں اگر آپ کے اندر کمزوری ہے اگر عضو خاص میں ٹائٹنس نہیں ہے اگر عضو خاص پتلا ہے ڈھیلا ہے مجسری کرنے لگتے ہیں تو ڈھیلا ہو جاتا ہے سختی اس کے اندر وقوع پذیر نہیں ہوتی جیسے کہ آپ کی جوانی میں ٹائٹنس ہی وہ نہیں ہوتی تو آپ اس نسکے کو ضرور استعمال کریں یہ آپ ہی کے لیے ہے تو جنتے ہیں ویڈیو کی ذاتیں اس میں دو چیز استعمال ہوتی ہیں سب سے پہلی چیز آپ نے لینی ہے روغن زیتون روغن زیتون آپ کے گھر میں بھی موجود ہوگا لازمی بات ہے مالش کے لیے اکثر گھر میں موجود ہوتا ہے روغن زیتون آپ نے لے لینا ہے ایک شیشی بھی سمیل کی لے لیں ٹھیک ہے چھوٹی شیشی لے لیں آپ نے اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو چاہیے ہیں سو عدد بڑے چونٹے سو عدد بڑے چونٹے آپ نے قبرسان اکثر آپ کا گزر ہوتا ہوگا قبرسان میں جو چونٹے بڑے بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے سو عدد پکڑ لینے ہے ٹھیک ہے اب کئی لوگ کمنٹ میں یہ کہیں گے کہ یہ تو آپ جو ہے وہ گناہ کر رہے ہیں آپ چونٹوں کو مارنا نہیں چاہیے تو یہ تو دیکھیں اگر آپ علاج کی طور پر دیکھا جائے دیکھا جائے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ علاج کے طور پر تو بچھو بھی استعمال ہوتا ہے ساپ بھی استعمال ہوتا ہے ساپ کا زہر بھی میڈیکل جتنی اندویات ہیں ان کے اندر کالے بچھو کا اور ساپ کا زہر استعمال ہوتا ہے تو وہ بھی آپ ان پر تو کوئی مطلب کمنٹ نہیں پاس کرتے لیکن ادھر آپ کو جب میں علاج کرنے کی بتاتا ہوں تو آپ جب کمنٹ پاس کرنے شروع ہو جاتے ہیں یہ علاج کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو وہ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے ہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں بلا خوف و خطر بڑے بڑے سوادہ چونٹے آپ نے اس کے اندر روگن زیتون کی شیشی لے کر اس کے اندر ڈال دینے ہیں ٹھیک ہے ڈال کر اوپر سے ڈھکن بند کر دیں اور بیس دن تک آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے سخت دھوپ میں رکھنا ہے شام کو اس کو اٹھا لیں صبح پھر دھوپ میں رکھ دیں تاکہ اس کو دھوپ لگے وہ دھوپ کی روشنی کے ساتھ جو گرم ہوں گے اور وہ مر جائیں گے ان کے اندر سے جو بھی مواد ہے وہ نکل کر جتنے بھی ان کے اجزاء ہیں وہ تیل کے اندر شامل ہو جائیں گے اور آپ یقین کریں پھر آپ اس تیل کو جب بن جائے گا بننے کے بعد آپ جب وہ تیل بیچ میں اس چونٹے بیچ میں ہی رہنے دیجئے گا جب بھی آپ نے تیل اسمار کرنا ہے وہ مر جائیں گے سارے چونٹے اور پھر آپ نے اس تیل کو لگانے سے پہلے آپ نے اس کو ہلا لینا ہے ہلانے کے بعد آپ نے ہتیلی پر آکر عزوی خاص پر مالش کرنی ہے آپ دیکھیں کہ within seconds آپ کے عزوی خاص میں ٹائٹنس اور سختی ہونے شروع ہو جائے گی اور بے پناہ قوت آپ کے عزوی خاص میں پیدا ہونے شروع ہو جائے گی even کہ ڈسچارج ہونے کے بعد بھی آپ کے عزوی خاص میں ٹائٹنس رہے گی یعنی فارق ہونے کے بعد بھی آپ کے عزو سخت پتھر کی مانند رہے گا اس میں ٹیلہ پن نہیں آئے گا اتنا زبردست رین نسخہ ہے لیکن یاد رکھیں کہ اس تیل کو لگا کر آپ نے مباشرت نہیں کرنی اس تیل کو لگانے کے بعد آپ استعمال کریں اس کے بعد آپ نے صاف کر کے مباشرت کرنی ہے اگر کرتے بھی ہیں تو ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو شنر کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں تمام پلٹ فارمز کے اوپر میں ملتا ہوں کل اس طرح کیسی اچھی ویڈیو کے ساتھ پوچھیں دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر